اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹیکنیکل سرائکی اور آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ اپنے چینل کے لیے لوگو کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ کا چینل نہیں ہے تو یہ لوگو آپ جو اپنے ڈی پی پر لگا سکتے ہیں کسی بھی سوشل میڈیا کا آپ کا اکاؤنٹ ہے تو وہاں پر آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں بھی آتا ہے ایک سکل ہے جو آپ کو میں سکھانے والا ہوں تو ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں اور چینل اچھا لگتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں تو آج ہم اپ جو یوز کریں وہ ہے پکس لیب اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے چیک اوٹ کر سکتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں پکس لیب کے اندر اور وہاں سے ہم جائے سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم لوگو بنا سکتے ہیں تو ابھی چودہ کس آنے والا ہے تو میں پکس لیب میں آپ کو ایسا لوگو بنانے سکھاؤں گا جو ہمارے پاکستان کا جو انڈیپینڈنٹ یہ ہے اس کے ریلیٹڈ ہوگا تو اگر آپ کسی اور کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں انڈیا وغیرہ سے تو آپ اپنے فلیک کے لیے کلر چوز کر سکتے ہیں اور اپنے فلیک کے مطابق ہی اپنا لوگو بنا سکتے ہیں تو سمپل سا طریقہ ہے تو چلیئے پکس لیب کے اندر تو اب جیسے پکس لیب کو اپن کریں گے تو اس کیسے ہم آپ کو انٹریفیس دیکھنا مل جائے گا تو یہاں اپنے آپ کو جو ایرو کو نشان نظر آ رہا ہے آپ نے سمپلی اس کو پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے جانا ہے سمپلی شیپس کے اندر اور یہاں سے آپ نے شیپس کے پر کلک کر کے یہاں سے آپ نے سرکل لے لینا ہے اور اس کو آپ نے ڈان کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کو جو اس سائٹ پہ فیچر نظر آ رہے ہیں اس کو نیچے طرف سکرول ڈاؤن کریں یہاں پر آپ لاؤس پہ نظر آئے گا شیڈو شیڈے کو پر کلک کریں اس کو انیبل کریں اور یہ اس کا بلڈ ریڈیس نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کو 100% کر دیں یا اس کو آپ فول کر دیں اس کے بعد اس کو کر دیں اب ہم نے جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے وہ ہم نے چین کرنا ہے تو اس کے لئے اس سائٹ پہ جو آپ کو فیچر نظر آ رہے ہیں آپ نے سمبل اس کے لئے پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں کلر کو پر کلک کریں اور یہاں سے آپ نے وائیڈ لے لینا ہے جو اس طرح کا بان جائے گا دوبارہ سے ہم نے ایک شیپ ڈراؤ کرنی ہے ہافٹ سرکل کے لئے تو ہم دوبارہ سے اس کے لئے پر کلک کریں گے یہاں سے ہم شیپس میں جائیں گے اور یہاں سے ہم شیپس لائٹ کریں گا تو یہاں ہم ہافٹ سرکلے لے دیں اس کے بعد ہم نیچے سکرول کریں گے یہاں پر آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں کلر میں جائیں اور آپ نے کوئی بھی کلر رہنا ہے اگر آپ کا کنٹری کا جو ہے تو ہمارا جو ہے گرین ہے تو میں یہاں سے گرین لے لیتا ہوں تو اس طرح آ جائے گا تو آپ نے اس کو ایڈیسمنٹ کرنی ہے جلدی جلدی میں یہاں سے رفلی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے جلدی جو ہے ویڈیو ختم ہو جائے کیونکہ ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے پھر آپ کو دیکھنے میں دیکھت ہوتی ہے تو آپ اس کو یہاں پر اس سے ایڈیس کر دیں اور اس کو اکے کر دیں اس کے بعد آپ کو بڑا یہ نظر آ رہا ہے آپ نے سمجھ اس کے اوپر جانا ہے اور یہاں پر آپ نے ٹیکس کے اوپر کلک کر کے یہاں پر آپ نے ٹیکس سیٹ کرنا ہے تو میں چینل کا نیم ہے ٹیکنیکل سریکی تو میں یہاں سے سیفٹی ایس لکھ دیتا ہوں اس کو ڈن کر دیتا ہوں اس کو بڑھا دیتا ہوں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اس کی شیپس آپ نے اس کی تھوڑی سائز بڑھا دینے ہے سائز میں جائیں اور سائز اس کے آپ بڑھا دیں جتنی بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اس کو ایڈیسٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو اوکے کریں اور یہاں سے آپ جائیں اس کے فانٹس کے اندر تو میں فانٹس کے اندر جاتا ہوں تو یہاں سے آپ کو نظر آ جائے گا میم فانٹ جو بیسٹ فانٹ ہے تو میم فانٹ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے سمپلی اس کو پر کلک کر کے اس کو ڈان کر دینا ہے یہ اس طرح کا بان جائے گا اس کو ایجیسمنٹ یا جی طرح بڑھانا چاہے سائزہ بڑھا سکتے ہیں تو یہ اس طرح کا میں اس کو ایجیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد کلر میں جاؤں گا سمپلی میں یہاں سے میں کلر کے اندر جاتا ہوں اور اس کو وائٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیں اس کی جو اوپر والی سائیڈ ہے وہ چاہیے نیچے والی سائیڈ نہیں چاہیے اس کے بعد اس کو کر دینا ہے آپ سیو سیو کے اوپر کلک کریں یہاں سے سیو ایز ایمیج میں جائیں اور یہاں پر آپ کو کالٹی نظر آ رہا ہے کالٹی میں جائیں اور یہاں سے آپ نے ایلٹرا کر دینا ہے اور اس کو سیو ٹو گلری کر دینا ہے تو یہ سیو ہو گیا اس کے بعد دوبارہ سے ٹیکس کے اوپر کلک کریں اور اس کے بعد آپ اس کے جائیں کلر کے اندر اور کلر آپ اب اس کا کار دیں گرین ابھی ہم نے اس کو کر دینا ہے گرین کیونکہ اوپر ہمارا وائٹ آگیا نیچے ہم نے گرین کرنا ہے یہ گرین ہو گیا تو اس کو اس طرح کریں اور آپ نے جیسے ہی اس کا کلار چینج گیا ہے ٹیس کا دوبارہ سے اس کو سیو کر دیں سیو ایز ایمیج یہاں سے کوالٹی میں جائیں کوالٹی میں جانے کے بعد ہلٹرا کریں اور اس کو سیو ٹو گلڈے کر دیں تو جیسے سیو ہو جائے اس کے بعد آپ نے سمپلی سب کو ڈلیٹ کر دینا ہے اس طرح سے جتنے بھی آپ کے پاس لے آ رہے ہیں یہ آپ نے ڈلیٹ کر دینا ہے یہ ڈلیٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے جائیں یہاں پر آپ اوپر نظر آ رہا ہوگا پلاس کائیکن پلاس کائیکن کے اوپر کلک کریں یہاں سے آپ کو فرام گلڈے نظر آ رہا ہے فرام گلڈے کے اوپر کلک کریں تو یہ ہمارے پاس سیمیجز آ جائیں گے جو ابھی ہم نے سیو کی ہے تو میں یہاں سے سیکنڈ والی پہلے لیتا ہوں اور اس کو آپ کراپ کریں اور اس کے صرف اوپر والی سائی اس کو پر کلک کریں اور یہاں پر اس کو سکرول ڈاؤن کریں آپ کو ریلیٹیف سائیڈ نظر آ رہا ہوگا اس کو پر کلک کریں اور اس کے صرف ہندھر پرسنٹ کر دیں یہ اٹومیٹک جسٹ ہو جائے گا تو اس کو ڈلیٹ کر دیں دوبارہ سے ڈلیٹ کے اوپر کلک کریں اور اس کا سیکنڈ پارٹ جو تھا اس کو جائیں اور اس کو آپ کراپ کریں اور اس کی نیچے والی سائیڈ آپ نے کراپ کرنی ہے اس طرح سے اس کی سائٹ کو جتنا کراب کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کو ڈن کر دیں اس کو نیچے طرف لے آئیں اور دوبارہ سے ریلیٹیف سائز کے اندر جائیں اور اس کو فل بڑھا دیں اس کو اوکے کر دیں اور یہاں سے آپ نے اب ایڈجیسمنٹ کرنی ہے سیمپلی کچھ بھی نہیں کرنا یہ ہماری ایڈجیسمنٹ بھی ہو چکی ہے یہاں سے میں ان سب کو لاک کر دیتا ہوں ابھی کیونکہ ہم نے ایک شیپ ڈرا کرنی ہے لائن تو دوبارہ سے شیپس کے اندر جائیں شیپس اندر جانے کے بعد یہاں سے آپ کو اس کو سائز چھوٹی سی کر دینا ہے اس کی اور اس کا کلر آپ نے چین کر دینا ہے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر ریلیٹ لے لیتا ہوں اور اس کو اوکے کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو اس طرح سے لگا دیتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں ڈن کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے شیپس میں جائیں اور یہاں سے آپ نے سٹار لینا ہے خوف میں چھوٹا کر دیتا ہوں یہاں سے آپ جتنہ کرنا چاہئے کر سکتے ہیں خوب دن کر دیتا ہوں اور اس کے اکڑا نیجاستبر کرنی ہے تو یہ مارا اس طرحگان جگہ ہے اپنی بقی طور پر اندر کو ان لاک کرتا ہوں انلاق کرنے کے بعد ان سب کو بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سمپلی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پھر اس سب کو ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو سائٹ پہ جو تین ڈاٹ نظر آ رہے ہیں آپ اس کو پر کلک کریں اور یہاں پر آپ کو پہلے نمبر پہ آ رہا ہے اس کو پر کلک کریں اور جو ہم نے ابھی بنایا تھا جو ہمارا ایجیسٹ ہو چکا تھا آپ نے اس کے پر کلک کرنا ہے اور اس سائٹ پہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں جہاں پر آپ کو لاکھ بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو لاسٹ میں نظر آ رہا ہوگا سرکل سرکل پر کلک کریں اور یہاں سے آپ نے اس کو کراپ کر دینا ہے سیوڈ لوگو والی جگہ آپ لے لینا ہے باقی کچھ بھی نہیں لینا ہے تو میں یہاں سے اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں سے سرکل کو ایجیسٹ کر دیتا ہوں اس طرح سے کچھ تو آپ انہارام سے اس کو ایجیسٹ کر دینا ہے جتنا کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہ ایڈجیسمنٹ اس کی کر دیتا ہوں یہ ایڈجیسمنٹ ہو چکے اس کے بعد اس کو ڈن کر دیں تو یہ دیکھیں ہمارا لوگو بن چکا ہے اس طرح کا کچھ تو اس کے بعد آپ سیمپلی سیو کے اندر جائیں سیو ایز ایمیج کریں اور یہاں سے پوائیٹی میں جائیں اس کو الٹرا کر دیں ایچ ڈی میں آپ کو مل جائے گا اور اس کو سیو ٹو گیلری کر دیں فائنلی ہمارا جو لوگو تھا وہ بن چکا ہے اس طرح کا آپ کو نظر آ جائے گا کوئی بھی کنٹری کا ہے یا کسی قسم کا بھی آپ وہاں سے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں آئے گا تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے یار سپورٹ کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں تو ہمارے آل لیڈی سبسکرائب ارتقیبان پورے ہونے والی ہیں تو بہت زیادہ سپورٹ دکھائیں اور مزید اس قسم کا کنٹینٹ دیکھنے کے لئے نوٹفیکیشن کو اور مزید اس قسم کا کنٹینٹ دیکھنے کے لئے نوٹفیکیشن کو آن کر کے رکھا کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے تو ملتا ہے اگلی کسی ویڈیو میں تحت اپنا خیار رکھے گا thank you so much thanks for watching